ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحَرِ فرمایا پوچھیں ذرا ان لوگوں سے یہ آپ کے دور میں یہود ہیں ان سے پوچھیں اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے میں تھی اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَعْتِمْ حِيْطَانْهُمْ يَوْمَ سَبْتِعِمْ شُرْرَان وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِهِمْ كَذَالِكُ فرمایا ان سے پوچھیں وہ ہفتے والے دن جنہوں نے زیادتی کی تھی جب ہفتے والے دن ان کے پاس بڑے بڑیا جو وہ یعنی وہ دریائی جو شکار تھا وہ جو مشلیاں تھی وہ ان کے پاس بہت زیادہ ہفتے والے دن آتی تھی اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا ہے ہفتے والے دن نہیں کرنا شکار انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ بڑے بڑے پانی کے گھڑے کھو دیئے ہفتے والے دن جو پانی چر رہا ہوتا ان کو اپنے گھڑوں پر سٹور ہونے دیتے ان کو وہاں پر سٹور ہونے دیتے اور پھر آگے اتوار دن آگے پانی چھوڑ دیتے تو ہفتے ایک دن اس پانی کے اندر ساری ساری حیطان جو مشلیاں تھی اس میں جمع ہو جاتی اور اتوار والے دن اس کا شکار کر لیتی یعنی ہیلا کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ڈریکٹ نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہیلے سازی کر کے کی آج اکر ہم کہتے ہیں ہم نے بہانے سے یوں کر لیا اللہ تعالیٰ کے حکموں سے بچنے کے لیے ہم نے سو بہانے نکال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے انہوں نے کیا کیا بستی والوں نے کہ ان گڑوں کے اندر پانی سٹور کر لیتے اور اگلے دن اتوار کو جا کے وہاں سے شکار کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بستی کا کیا ہوا اتاتیم حیطانہم یوم سب تیم کہ ہفتے والے دن ان کے پاس جو مشنیات تھی وہ بہت زیادہ آتی تھی وہ بہت تیزی سے آتی تھی وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اللَّا تَعْتِمَ ہفتے کے علاوہ باقی دن تھے اس دنوں میں اس طرح کر کے شکار نہیں آتا تھا اس طرح کر کے شکار نہیں آتا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش تھی کہ یہ آیا اللہ کی حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو نا مانا نا فرمانی کی تو اللہ نے فرمایا نبلوہم بیما کانو یفسقون ہم اس طرح کر کے عزماتے ہیں انہیں ان کے فسق و فجور کی وجہ سے ہم اس طرح کر کے ان کو جو ہے وہ عزماتے تھے اور انہوں نے بجائے اس کے کہ مانا نہیں مانا اب جب یہ نا فرمانی کرنے لگے اللہ کی حکم کی نا فرمانی کرنے لگے تو ان میں سے تین گروہ بن گئے ایک گروہ تو جو شکار کر رہا تھا اور دوسرا گروہ جو کہہ رہا تھا دفع گروہ ان کو کرنے دو یہ نا فرمانی کر رہے تھے ان کو کیوں آپ نے ان کے اوپر جان کھپا رہے ہو اور تیسرا گروہ تھا جو ان کو روکنے میں لگا ہوا تھا روکنے نہیں کرو نہیں کرو نا فرمانی ہے تیسرا گروہ کہہ لگا کہ تم ان کو کیوں نصیت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کر رہا ہے یعنی نا فرمانی کر کے اللہ تعالی ہلاکت میں جا رہے تھے ان کو جانے دو دفع کرو تم ان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالی جنہیں ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں جنہیں اللہ تعالی حضاب دینے والا ہے یا اللہ کی نا فرمانی کر رہے ہیں اللہ انہیں عذاب دے گا یا اللہ تعالی انہیں ہلاک کرے گا تم ان کو چھوڑ دو قالوا معذرتن الاربیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کہتے ہیں کہ وہ آگے سے منع کرنے والے اللہ کے حکم کی نافرمانی جو لوگ کر رہے تھے ان کو روکنے والوں نے کہا کہ ہم ان کو نصیت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ہم اپنے رب کے ہاں جا کے عذر پیش کر سکے کہ ہم نے تو ان کو نصیت کر دی تھی نا قالوا معذرتن الاربیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور ان کو ہم اس لیے نصیت کر رہے ہیں کہ شاید کہ یہ ڈر جائیں شاید کہ یہ ڈر جائیں اس لیے ہم ان کو نصیت کر رہے ہیں اب یہ جو ہے وہ دو گروہ بنے یعنی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ جب اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو یہ پوری طرح بھول گئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ نے فرمایا ہم نے نجات صرف ان لوگوں کو دی جو برائی سے منع کرتے تھے جو لوگ منع نہیں کر رہے تھے وہ بھی برائی کرنے والوں کے ساتھ ہی رگڑے گئے ان کے ساتھ ہی پکڑے گئے نجات فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اللہ کے نصیت کو جب بھول گئے تو اللہ نے فرمایا نجات ہم نے ان لوگوں کو دی ان لوگوں کو نجات دی جو یَنْحَوْنَا نَسُوا جو برائی سے روکتے تھے جو برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دی وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ اور جنہوں نے جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی ہم نے ان کو جو ہے وہ ایک ایسے عذاب سے پکڑ لیا جو اللہ تعالیٰ کے بھی حکمی کی وجہ سے تھا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ ایک سختی والے عذاب کے ساتھ ہم نے انہیں جو ہے وہ پکڑ لیا بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ جو وہ فِسَق کرتے رہے نافرمانی کرتے رہے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِعِيسٍ بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ اور پکڑ لیا ہم نے ظالموں کو ایک سخت عذاب کے ساتھ ان کے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ اپنے فسخ و فجور سے کرتے رہے تھے اب یہاں پہ بات سمجھنے والی اس واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کو ہفتر دن شکار کرنے سے منع کیا یہ لوگ تین گروپوں میں بن گئے ایک وہ گروپ تھا جو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا وہ بھی ہیلے سازی سے کر رہا تھا ڈائریکٹ نہیں نافرمانی کر رہا تھا ہیلہ بنا کے کوئی دعو فریب لگا کے ہفتے والدن شکار نہیں کر رہا کر شکار اتوار کوئی رہے لیکن ہفتے والدن اس کے لئے بندوبست کر رہے ہیں احتمام کر دیا اس پانی کو اپنے پاس روک لیا اور جیسی اگلہ دن آیا اس دن اتوار کو سارا کچھ کر لی اللہ نے منع فرمایا تھا ہفتے والدن کچھ نہیں کرنا ہے اب یہاں پہ ان کے ساتھ دو اور لوگ بن گئے ایک کہ لیں گے دفعہ کرو چھوڑو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلا کرنے والا تم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہو اور ایک تیسرے گروہ تھا جو منع کرتا تھا نہیں نہ کرو بازا جاؤ اللہ کی نافرمانی نہ کرو اللہ تعالیٰ نے جب نجات دے دی جب بچایا تو یہ نہیں بچایا کہ تم تو گناہ میں شامل ہی نہیں تھے فرمایا جو برائی سے منع کرتے تھے ہم نے ان کو نجات دی ہم نے ان کو نجات دی وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِعِذَابٍ بِعِذٍ بِمَا کہا انہیں افسقون اور جنہوں نے ظلم کیا انہیں جو ہے وہ ایک سخت عذاب نے ان کے فسق و فجور کی وجہ سے پکڑ لیا فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَةً خَاسِينَ فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُهُ عَنْهُ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ جس کام سے منع کیے گئے تھے اس میں حد سے گزر گئے عَتَوْ حد سے گزر گئے عَمَّانَهُ عَنْهُ جس سے منع کیے گئے تھے اب حد کراس ہو گئی ہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَةً خَاسِينَ ہم نے انہیں زلیل بندر بنا دیا ہم نے انہیں زلیل بندر بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بندروں کی نسل ہے یہ وہ نہیں ہے یہ نسل پہلے سے موجود تھی اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی الگ سے بندر بنا دیا تھا قُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَةً خَاسِينَ